السلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چنل پر بہت بہت خوش آمدیت سواگت ہے جو نئے وہ چنل کو ضرور سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بی پی ایسی تیاری فور پونڈ زیرو سے چھک بھرتی کو لے کر کافی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے تیاری فور پونڈ زیرو میں بڑا بدلاؤ آپ کو پتہ ہے کہ تیاری ثری پونڈ زیرو کا اگزام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ کا جو ریزلٹ ہے اگز کے منتھ میں ریزلٹ آئے گا بٹ تیاری فور پونڈ زیرو میں بڑا بدلاؤ کیا گیا ہے دوسری جو بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے فائب اٹیمٹ موہر پر لگی موہر یہ اپ ڈیٹ کیا آئے اور پیپر لیک کو لے کر ایک بڑا نیم بنایا گیا تو میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا ویڈیو کو آپ کو لاش تک دیکھنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیاری فور پونڈ زیرو میں جو بڑا بدلاؤ کیا گیا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بی پی ایسی ابھیارتیوں کا ڈیٹا بیس تیار کرے گا یعنی کی اب فارم بھرنے سے پہلے آپ کا جو ہے ڈیٹا پہلے ہی لے لیا جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیہار لوگ سوہ آئیوگ کی پرکچھاؤں کو پاردرشی اور فل پروپ بنانے کے لیے آئیوگ ابھیارتیوں کا ڈیٹا بیس تیار کرے گا فرجی وارے کو روکنے کے لیے بدلاؤ کا خاکہ بھی تیار ہے آگے کی پرکچھاؤں میں آویدن کرنے والے سبھی ابھیارتیوں کو اس سے گجرنا ہوگا یعنی کی تیاری فور پونڈ زیرو کا فارم بھرنے سے پہلے آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ بی پی ایسی پر پہنچ جائے گا تب ہی آپ جو ہے فارم بھریں گے یہ بڑا بدلاؤ کیا گیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کی تیاری 3.0 یا تیاری 2.0 یا تیاری 1 میں کیا ہوتا تھا کی آپ کو ڈیریک فارم بھرنا پڑتا تھا آپ کا ڈوکومنٹس مانگا جاتا تھا ڈوکومنٹس وغیرہ ویریفیکیشن کیا جاتا تھا بٹ اب کیا ہے کی پہلے آپ کا ڈوکومنٹس مانگا جائے گا پہلے آپ کا ڈوکومنٹس کو ویریفیکیشن کیا جائے گا پھر آپ جو ہے فارم بھریں گے وجہ کیا ہے کی فرجی وارہ نہیں ہو کے لیے کم کرنے کے لیے بیہار سرکار نے بڑا ایکشن لیا ہے دوسری جو بڑی اپ ڈیٹ نکل کرا رہی ہے پیپر لک نیم کو لے کر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر پیپر لک کرتے ہوئے کوئی پکڑا گیا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیپر لک پر تین سال سے دس سال سجا ایک کروڑ تک کا جرمانہ یعنی کہ اگر کوئی پکڑا جائے گا ٹی آری فور پونٹ زیرو میں یا ٹی آری فائپ پونٹ زیرو میں تو دس سال کی جیل ہو جائے گی اور ایک کروڑ کا جرمانہ لگے گا یہ کافی بڑی اپ ڈیٹ ہے بڑا نینے لیا گیا ہے پیپر لک کو لے کر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کیا ہو رہا ہے کہ ہر جگہ پیپر لک ہو رہا بڑا بڑا جتنا بھی کمپٹیٹیو ایگزام ہے وہاں پر پیپر لک ہوتا ہے بٹ یہ نیم لاغو ہونے کے بعد جو ہے کافی کم ہو جائے گا پیپر لک ہونا تیسری جو بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے وہ ہے فائب اٹیمٹ موقع کو لے کر کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹی آری فور پونٹ زیرو بھی ایگزام کمپلٹ ہو گیا ہے اور کافی کنڈیڈیٹ ایسے ہیں جو ون ٹو تیری یعنی کی تینوں اٹیمٹ دیئے ہیں تو وہ سارے کنڈیڈیٹ گھبرائے ہوئے ہیں کہ کیا ٹی آری فور پونٹ زیرو میں ان کو موقع ملے گا یا پھر نہیں ملے گا تو بلکل موقع ملے گا آج کی بڑی اپ ڈیٹ ہے تازی خبر ہے کہ آپ کو موقع دیا جائے گا ٹی آری فائب پونٹ زیرو میں ابھی موہر اس پر نہیں لگی ہے ابھی اس کو لے کر نوٹفیکشن جاری نہیں کیا گیا بٹ پورا کنفرم ہے کہ آپ کو فائب اٹیمٹ موقع دیا جائے گا یہ آج کی بڑی اپ ڈیٹ ہے کیونکہ کل آپ کو بتائے کہ سکچہ ویباگ کے طرف سے کل پریس کونفرنس ہوئی تھی اس کے بعد جو وزیر تعلیم یعنی سکچہ منطری کی بھی پریس کونفرنس تھی تو دونوں جگہ سے یہی اپ ڈیٹ نکل کر آئی ہے کہ ٹی آری فور پونٹ زیرو میں موقع دیا جائے گا اگر آپ تین اٹائمٹ دے چکے ہیں تو اور جو چوتھی سب سے جو بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ ایج لیمٹ کو لے کر کیونکہ کافی لوگوں کو لگ رہا ہے کہ ایج لیمٹ کی چھوٹ ملے گی یا پھر نہیں ملے گی ٹی آری فور پونٹ زیرو میں تو دیکھیں میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سرکار نے جو فیبرویری کے منت میں میٹنگ کیا سرکار کا جو فیصلہ یہی ہوا تھا کہ کم از کم فائی ایئرز کا موقع دیا جائے گا یعنی کی پانچ سال کا ایج لیمٹ میں چھوٹ ملے گی اس کے بعد آپ کو بتائے کہ ابھی تک کوئی سرکار کی طرف سے نتیش کمار کی طرف سے کوئی ایسی اپ ڈیٹ نہیں نکل کر آئی بٹ امید یہی جتائی جا رہی ہے کہ کم از کم آپ کو پانچ سال کا موقع ملنے والا ہے یہ کافی بڑی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے اگر اس بیچ اور کوئی اپ ڈیٹ نکل کر آتی ہے بی پی ایسی ٹی آری فور پونٹ زیرو کو لے کر یا ٹی آری تھیری پونٹ زیرو کو لے کر تو میں آپ کے پاس سب سے پہلے ویڈیو بنا کر پہنچانے کی کوشش کروں گا جب تک کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر نمبرل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر